بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلاب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے پوسٹ الیکشن سینیریو بہت بڑے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں ایسی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں ایسی دھماکہ دار بریکنگ نیوز ذرا دل تھام لیجئے بہت ساری بریکنگ نیوز ہیں بھائی اور ایسی بریکنگ نیوز ہیں کہ یہ میری ایکسکلوسیو نیوز ہے الحمدللہ یہ سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اسے پریس کیجئے نوے نوے کٹے کھل رہے ہیں بہت جلدی سے اور ہم نے تقریباً پچیس تیس جگہوں پر بہت تیزی سے الحمدللہ اللہ کی کرم اور آپ کے تعاون سے ویٹر پاجٹس ہم پہلے لگا رہے ہیں لیکن ان جگہوں پہ جہاں پہ مساجد ہیں نمازی بھی استعمال کریں روزہ دار بھی اور آپ کو ڈبل سواب ملے جناب وہ لگ رہے ہیں یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے پس آپ نے جلدی کرنے پانی دینا ہے وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہے بچارے پانی مانگ رہے ہیں یہ جناب آ جائیے سب سے پہلے میں ذرا دو تین باتوں پر پوسٹ فلیکشن سیڈیریو ہے کل آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کس طریقے سے یوتھیوں نے بولانا فضل عمان صاحب کی چوکھٹ پر متھا جا کے ٹکا اور میں دیکھ رہا تھا مجھے بڑی ہسی بھی آئی کہ جناب وہ مولانا صاحب کو مل رہے ہیں اس ویڈیو پہ کسی نے ناکدہ کوکا لگا لیا وہ مولانا صاحب ان کو گلے لگا رہے ہیں اور وہ ساتھ ہی ناکدہ کوکا ڈٹھا رتوکا لب لب پہیاں نہیں لب دا وہ لگا دیا کسی نے خیر وہ بڑی دبردست قسم کی ویمز بھی چل رہی تھی تو اس میں میں اندھر ہی بیٹھا ہوا تھا مولانا صاحب کے پاس تو وہ مجھے پتہ چلا کہ بس تھوڑی دیر بعد وہ آنے لگی ہیں میں بس میرا خیال ہے وہاں سے نکلا تو پھر یہ فورا اس کے بعد اسدکہ احسر صاحب کی سربراہی میں یہ پہنچ گئے اس پہ میں نے بہت کچھ ایکسلوسف باتیں گے آپ کو بتانی ہیں آج غریدہ فاروقی صاحب نے انٹرویو کیا مولانا صاحب کا اس انٹرویو کو انہوں نے سیاک و سباک کے خلاف چلایا کاٹ کے چلایا اور مولانا صاحب کی ٹیم سے جب میں نے پوچھا پھر بہت بڑی دھماکہ دھماکہ خیز قسم کی خبر بن گئی اور وہ خبریں ہر جگہ چلنے لگیں اور وہ جیو پر بھی چلنے لگی اور ہر جگہ تو پھر اس کے بعد میں نے مولانا صاحب کی ٹیم سے رابطہ کہ میں نے کہا کیا واقعی ایسا ہی ہے پھر مولانا صاحب کی ٹیم نے مجھے بھیجا وہ کلپ وہ میں آپ کو ابھی لگاتا ہوں ابھی وہ میرے ایکسکلوسیو کلپ ہے وہ میں ایسی ایسی اپنے چینل پہ لگاتا ہوں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے نون لیگ انکاری ہو رہی ہے مرکز میں حکومت بنانے بہت یہ دھماکہ دار قسم کی بریکنگ ہے یہ میرے پاس بہت ایکسکلوسیو نیوز ہیں آپ کو میں نے آج بتانی ہے سب سے پہلے آ جائیے کل مولانا فضرمان صاحب نے کہا ندیم پلک صاحب کے پروگرام میں انہوں نے دو باتیں کی انہوں نے کہا جنرل فیض میرے گھر آئے تھے اور مجھے کہا کہ آپ عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت گرا دو ٹھیک ہے یعنی وہ جو قانونی راستہ ہے اس کے ذریعے ہٹانا چاہتے ہو تو ہٹا دو اس کے بعد مولانا صاحب نے دوسری بھی بات کی انہوں نے کہا ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے وہ میٹنگ تھی غالباً مارچ دوہزار بائیس میں پچیز یا چھبیس مارچ کا ذکر ہو رہا ہے بھارال وہ کوئی تاریخ کا وہ نہیں ہے یعنی عدم اعتماد سے کوئی پندرہ بیس دن پہلے اس میٹنگ میں بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے آج پھر جنرل باجوہ کی بھی وضاحت آئی کہ نہیں جی میں آن اوت کہہ سکتا ہوں ایسا نہیں تھا بلاول صاحب نے کچھ پہلے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے تو منع کیا تھا جنرل فیض صاحب کی وضاحت آگئی کہ جی نہیں میں نے بھی ایسا نہیں کیا تھا اور میں تو اس وقت کور کمانڈر پشاور تھا تو میں کیسے ہو سکتا ہوں آج غریدہ فاروقی صاحبہ نے کیا مولانا صاحب کا انٹرویو مولانا صاحب سے غریدہ فاروقی صاحبہ نے پوچھا کہ مولانا صاحب کل آپ نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیا جنرل باجوہ نے بھی کہا یہ یہ اور جنرل فیض نے کہا کہ میں تو اس وقت کور کمانڈر پشاور تھا تو میں اس میٹنگ میں کیسے ہو سکتا ہوں ڈی جی آئی ایس آئی کی جگہ تو اس کے بعد مولانا صاحب نے کیا کہا اور غریتہ فاروقی نے کیا اس کو کس طریقے سے کاتا جو مولانا صاحب نے اچھا میں یہ یہ ہر جگہ خبر چل گئی کہ جنرل فیض کا نام میں نے غلطی سے لیا مولانا صاحب نے کہا کہ ہاں جنرل فیض کا نام میں نے غلطی سے لیا ٹھیک ہے نا تو اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا یہ جیو نے بھی چلایا باقیوں نے بھی سوشل میڈیا پر بھی طفان آیا اور جی مولانا صاحب یو ٹان لے لیا کل جنرل فیض کا نام لیا تو آج جنرل فیض کے نام سے مکر گئے یہ ہے وہ ہے میں نے یہی جو جیو والا یہ جو خبر چل رہی تھی نا اسی کو میں نے مولانا صاحب کی ٹیم کے پاس بھیجا میں نے کہا جی یہ سچ ہے کہ مولانا صاحب نے اسی طرح کہا ہے میں کہیں باہر تھا تو میں وہ پھر جو نا غریضہ فروقی صاحب کا پروگرام چل گیا ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بالکل سچ نہیں ہے یہ بالکل جھوٹ ہے اور لو جی ہم آپ کو چونکہ ہماری ٹیم پیرلل میں بھی ریکارڈ کر رہی تھی اس وجہ سے ہم آپ کو کلپ بھیجوا رہے ہیں تو آپ اصل کلپ چلوا دیں اپنے پروگرام میں اور میں نے وہی کلپ ٹوٹر پر بھی اپلوڈ کر دیا ہے اور یہ اپنے پروگرام میں بھی لگا رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ دیکھئے گا ٹٹول ٹٹول کے ذرا بہت ہی غور سے ذرا سنیے گا یہ تو نوائی کٹا کھل گیا ہے جو لوگ روکنا چاہ رہے تھے اس کو مولانا صاحب نے یاک نشود دو شود کر دیئے ہیں یہ بلکہ یاک نشود گیارہ شود تو مولانا صاحب نے تو بہت ہی اوٹک جنرل فیض کر رہے تھے مولانا صاحب نے تو مجودہ کا نام لے لیا ہے اب یہ ذرا آپ دیکھئے گا کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد غریتہ فاروقی صاحب نے کاٹا کیسے اور کس طریقے سے کس طریقے اپنی طرح سے تو بڑی سمجھداری کا مظہرہ کیا لیکن کس طریقے سے وہ پکڑی گئی ہیں وہ بھی وہ جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں پہلے آپ وہ کلپ سنیے جو مولانا صاحب کی ٹیم نے مجھے بھیجوایا ہے یہ لی اور جنرل فیض تو اس وقت دیجی آئی ایس آئی نہیں کہ انہوں نے وضاحتی بیان بھی کچھ ذرائع سے جاری کیا ہے کلویا ہے یا باران آئی ہے کہ میں تو اس وقت کور کمانڈر فشاہ بڑھ تھا اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ جنرل فیض کا جب میں نے نام لیا ہے تو وہ جیسے غلطی سے سبال پہ آگیا ہے کہ وہ نہیں تھے جس کے بات والے تھے جس کے کوئی شک نہیں ہے ان کے بات والے تھے جنرل فیض کے بات والے تھے وہ موجود تھے مجلس کا میں بات کر رہا ہوں وہ موجود تھے مولانا صاحب یہ بہت بڑی بات بڑی ہو یا چھوٹی ہو میں جنرل فیض کو جنرل باجوا کو اس کے پوری رجیم کو دوازار اٹھارہ کے انتخابات کے داندی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں اور اس کو زیادہ زیر بحث دانے کی بجائے اس کو تاریخ کے حوالے کر دیا جائے رہا یہ کہ ان کو ادراک جب ہوا ہے اس میں کوئی شک ہے جب ادراک ہوا جی کہ سیاسی عدم استحکام پھر معاشی عدم استحکام اور اس کے بعد ہاتھ ڈالا جا رہا تھا دفاعی عدم استحکام تھا تو یہاں ان کو بھی ادراک ہوا اور پھر انہوں نے سمبھانا لینے کیلئے جو بھی رابطی کی سیاستداروں کے ساتھ وہ اپنی جو رابط ٹھیک ہے مولانا صاحب کر جس خبر نے تہلکہ مچا دیا جو آج آپ میرے پروگرام میں خبر دے رہے ہیں وہ اس سے زیادہ تہلکہ انگیز ہے اور خطرنات بھی ہے آپ کیوں اس کو تہلک انگیز ہو خیال دیا یہ سب چیزیں پاکستانی سیاست کا حصہ رہی ہیں اور چونکہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا ہے کہ انہوں نے محفوظ انداز میں مفتگو کی ہوگی اور میں درہ کھل کر آج پبلک کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ جگہ پہ ہے اور ہم سوالے میں رہا ہے اور ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ وہ روکہ نہیں ہونا چاہتے ہیں یہ آپ نے جناب وہ کلپ سن لیا اب میری ریکویسٹ پر اس کلپ کو ایک مرتبہ پھر سن لیں تھوڑا سا ریورس کریں اور اس کلپ کو پھر سن لیں کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں جب غریدہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں ظاہر یہ ان کے اپنے کیمرے کا ریکارڈ شدہ ہے یہ میں وہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے پروگرام سے نہیں چلایا ادھر میں لگا ہی نہیں سکتا غریدہ فاروق صاحبہ کے پروگرام سے تو اب یہ ان کے اپنے کیمرے کی آواز تھوڑی مدھم ضرور ہوگی اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ مولانا صاحب سے جب پوچھا کہ وہ جنرل فیض تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کور کمانڈر پیشاور تھا میں اس وقت تو نہیں تو مولانا صاحب نے کہا کہ ہاں اس حد تک تو ٹھیک ہے وہ نہیں تھے وہ غلطی سے مجھ سے نام تو غریدہ فاروقی صاحبہ نے ان سے سوال کیا کہ کیا پھر ان کے بعد والے تھے تو مولانا صاحب نے کہا کہ ہاں ان کے بعد والے تھے وہ موجود تھے اب اس کو تو اس کے بعد غریدہ فاروقی صاحبہ کہے کہ یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے جو بھی آگے پھر مولانا صاحب نے بات کو جاری رکھا کہ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ دھاندلی کے ذمہ دار ہیں علاقی کیا تھی غریدہ فاروقی صاحبہ نے یہ کیا کہ جیسے ہی مولانا صاحب نے وہ کہا نا جنرل فیض کا نجیب مجھ سے غلطی ہوئی یہ تو میں نے غلطی سے نام لیا تھا تو پھر وہ اگلا پورشن غریدہ فاروقی صاحبہ نے کٹ لیا جنرل ندی منجم صاحب کا اور فوراں اس کو کہا کہ یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات غریدہ فاروقی صاحبہ نے جنرل فیض کے نام پہ نہیں کہی تھی جنرل ندی منجم کے نام پہ کہی تھی غریدہ فاروقی صاحبہ نے اب یہ دیکھیں کہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے میں کہوں گا کہ صحافتی بددیانتی کس طرح کی ہے یہ ذرا آپ سن لیں کہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے اپنے پروگرام میں کیا کہا ہے اور کاٹا کہاں سے ہے کیا دیا یہ دیکھیں کل آپ نے ایک بہت بڑی خبر دی اور پورے ملک میں تحلکہ مچا دیا آپ نے کہا کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں جنرل باجوہ جنرل فیس کا براہ راست گردار تھا دونوں نے بلایا بلا کر کہا کہ بانی چیئرمن پاکستان طریقے اتصال کی حکومت گرانی جائے اس کے بعد دو وضاحتیں آئی ہیں جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ میں انڈر اوٹ کہنے کو تیار ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور مولانا بھی انڈر اوٹ یہ بات کریں حلف لیں یہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ قرآن پہ حلف لیں یا کس چیز پہ حلف لیں لیکن باہرحال جنرل باجوہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ حقیقت ہے تو آپ انڈر اوٹ یہ بات کریں اور جنرل فیس تو اس وقت دی جی آئی ایس آئی نہیں تھے انہوں نے وضاحتی بیان بھی کچھ ذرائع سے جاری کیا ہے کلوایا ہے یا باہرحال آئی ہے کہ میں تو اس وقت کور کمانڈر پشاور تھا اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ جنرل فیس کا جب میں نے نام لیا ہے تو وہ جیسے غلطی سے سبال پہ آگیا حالانکہ وہ نہیں تھے اچھا کوئی شک نہیں ہے مہینہ صاحب یہ بہت بڑی بات ہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو میں جنرل فیس کو اب آپ نے دیکھا وہ کلپ بھی آپ نے دیکھا یہ کلپ بھی آپ نے دیکھا اور جناب بات یہ ہے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو آپ بہت بڑی بات کہہ رہی ہیں بہت بڑی بات انہوں نے جنرل فیس والی بات کو بڑی بات بنا دی حالانکہ بیچ والا کلپ پونوں نے کاٹ لیا دیکھیں کوئی بھی جب پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں میں خود بھی مین سٹیم میڈیا کا حصہ رہا ہوں کوئی بھی آپ پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں بعض اوقات آپ کا پروگرام پینتیس منٹ چلنا ہوتا ہے آپ ڈیٹ گھنٹا ریکارڈ کر لیتے ہیں کیونکہ جب مہمان بول رہا ہوتا ہے تو عام طور پہنگ کر اس کو کاٹتا نہیں ہے کچھ سوالات ایسے ہو جاتے ہیں بعض اوقات تو اس کی آپ دو قصتوں میں چلا دیتے ہیں حصہ ون اور حصہ ٹو لیکن بعض اوقات اسی پینتیس منٹ کو کاٹ گئے تو واقعی پھر ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ مکمل اپنا سوال بھی کاٹتے ہیں اس کا مکمل جواب بھی کاٹتے ہیں اس حد تک یہ کوئی صحافتی بدیانتی نہیں ہے لیکن آپ سوال اپنا پورا رکھیں اور اس کے جواب کا وہ حصہ تو کاٹ دیں جو آپ کو پسند نہیں ہے لیکن وہ حصہ رکھیں جو آپ کو پسند ہے تو پھر یہ بہت بڑی بات خاص طور پر جس سے تاثر یہ جا رہا ہو اب انہوں نے جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ موجودہ تھے تو اب موجودہ کا سن کے تو غریدہ فاروقی صاحبہ کہہ رہے گی یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے جو بھی ہے تو اب اس بڑی بات کو غریدہ فاروقی صاحبہ نے اپنے پروگرام میں جوڑ دیا کہ اس کی جنرل فیض والی بات کے ساتھ حالانکہ جنرل عدیم والی بات کے بعد انہوں نے بڑی بات کی ہے اب سمجھ آگئے آپ کو جنرل عدیم صاحب والی بات پوری کی پوری کارڈ دی ہے پھر اس کے بعد چلنے لگی خبریں کہ جناب مولانا صاحب نے کہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی جنرل فیض کا نام اب جناب کوئی کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب نے یوٹن لے لیا ہے کوئی کہ مولانا صاحب سیاست کے بڑے کھلاڑی ہیں میں آپ کو بتا دوں مولانا صاحب آلے مدین تو ہیں لیکن وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں ان کی سیاسی گھرانے میں تربیہ تو یہ ہے وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں بہت ہی مدبر سیاستدان ہیں بہت ان سے بہت میں کہتا ہوں ان کی سیاست کا سکتہ ممانہ ہوا ہے اور ہر بندہ مانتا ہے یہاں پہ سیاستدان بھی مانتے ہیں غیر سیاستی لوگ بھی مانتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں کچھی گھوٹیاں نہیں کھیلتے وہ اور ابھی تو یہ اگر آپ سیاستدان کو سباک سے ہٹ کے چلائیں گے کارڈ کے چلائیں گے تو پھر مولانا صاحب کی ٹیم کے پاس تو وہ پورا پروگرام ریکارڈ ہے اگر اس حصے سے یا اس چھوٹے سے کلپ سے گزارا نہ ہوا اور آرام نہ آیا تو وہ پروگرام بھی کوئی اپلوڈ کر دے گا یہ خیال رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے اب ایسے سیاستی اپنا صافتی بدیانتی نہیں ہونی چاہیے ماظرت کے ساتھ میں غریدہ فروکی صاحبہ کا بہت ہی احترام کرتا ہوں دل سے احترام کرتا ہوں اور اس طریقے سے کسی کے ساتھ ذاتیات پہ نہیں لیکن یہ جو بات ہوئی میں نے آپ یقین کریں کسی بدنیتی سے نہیں اور نہ ہی کسی نے مجھے خود بخود میں نے ان سے کنفرم کرنا چاہا میں نے کہا یار یہ کیسی بات ہے کل چونکہ مولانا صاحب سے آفدہ ریکرڈ بھی بہت ساری باتیں ہوئیں آندہ ریکرڈ بھی ہوئیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر یو ٹن لے لیں اور ندیم ملک صاحب کے شعب میں اس طرح کی بات کر کے تو مولانا صاحب یو ٹن لے لیں تو انہوں نے یو ٹن یو ٹن لگ دیا یہ اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کل یو تھے گئے مولانا صاحب کے پاس اور وہ پھر لوگوں نے اس ویڈیو پر نکدہ کوکا لگا دیا تو خیر مولانا صاحب سے بہت ساری باتیں بھی ہوئیں آج کچھ یہ بھی خبریں آئیں کہ جماعت اسلامی سے انکار کے بعد وہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی خیبر پختون خواہ میں حکومت بنانے کے لئے تیار ہیں بہت سارے وہاں پر جا کے کہا کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی نے سپیشل طور پر آپ کے پاس بھیجا ہے بھائی یو تھے کس طریقے سے آج تو میں عمران خان صاحب کا ایک بیان بھی پڑھ رہا تھا جو کہ مختلف میڈیا والے چلا رہے تھے کہ جی جیل سے عمران خان کا پیغام ہے کہ مولانا صاحب بہت نیک آدمی ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے تو بہرحال وہ کچھ بھی ہو وہ اس طریقے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری آپ کو نہیں پتا بہت ساری اس میں صورتحال ہوتی ہے اچھا اب اس کے بعد جناب جو ہے جو میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے لگوں وہ خبر ہے کہ اپنا عمران خان صاحب یہ نون لیگ مرکز میں حکومت بنا رہی ہے یا نہیں بنا رہی یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ ابھی نون لیگ کا کوئی تھوڑی دیر پہلے اجلاس ہوا اور یہ جیسے ہی یہ صورتحال ہوئی کہ شباز شریف صاحب کو انہوں نے یہاں پر وزیراعظم کے امیدوار کے طور پر نامزد کیا اور بس پھر اس کے بعد باچیں کھلنے لگیں اور یہ بہت کچھ اب خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے نواز شریف صاحب کی زیر صدارت اور ان کو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا ہے بشمول رانس ناولہ صاحب کہ ہمیں مرکز میں حکومت نہیں بنانی چاہیے پنجاب میں چونکہ ہماری وعدہ اکثریت ہو گئی ہے اب تقریباً کو ایک سو چون ان کو حاصل ہو گئے ہیں ابھی مزید بھی وہ شامل ہو گئے ہیں ان کے ساتھ گوچ اور تقریباً تقریباً کہہ رہے ہیں کہ ایک سو ستانوے یا دو سو کے قریب اب ان کی اپنے ممبر بن گئے ہیں تو پنجاب میں تو ان کی پوزیشن ہے بہت سٹیبل وہاں پر مریم نواز صاحبہ کو کہہ رہے ہیں کہ انہی کو سپورٹ کیا جائے ان کی کرشماتی شخصیت ہے اور پنجاب پہ فل فوکس کیا جائے اور فل کنسنٹریشن کی جائے اور اس کو ترقی اور ہر لحاظ سے ان کو سہولیات دی جائیں اور ایک مڈل کے طور پہ لیا جائے جس طرح سے ہم نے پہلے بھی وہ کیا لیکن مرکز میں نہ پیٹھیں بہت ہی گند ہوگا مرکز کی حکومت بھی نہیں چل سکیں گی اور مرکز میں ہم بلیک میل بھی ہوں گے وغیرہ وغیرہ اب میاں جعوید لطیف صاحب کا بھی میں تھوڑی دیر پہلے ٹوئیٹ دیکھ رہا تھا کہ جی بات یہ ہے کہ اللہ کرے ایسا ہی فیصلہ ہو جائے آپ کو میں ایک بات بتاؤں ڈارٹ صاحب خود میں لائے کریں یہ ریزالٹ آیا مولانا صاحب بلکل چپ کر کے بیٹھ گیا ٹھیک ہو گیا انہیں کچھ بھی نہیں وہ کھا لیکن جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ شباز شریف وزیر آزم کے امیدوار ہوں گے پھر مولانا صاحب نے دھماکہ دار قسم کی بریکنگ دینا شروع کر دی اب سبب آگیا آپ کو اور ساتھ ہی کہتے ہیں نواز شریف صاحب سے تو میرا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ان کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ اب پوزیشن میں بیٹھیں اب ڈارٹ صاحب ملائیں گے میرے سے میں اپنے ویورز کو اپنے سے بہت زیادہ سمجھدار سمجھتا ہوتا ہوں ٹھیک ہو گیا نا تو اب بہت سارے لوگ تو کچھ تو مفامتی ٹولہ ایسا ہے جن کے دل میں تھاٹھے مار رہا ہے عشق وزارت کا اور لیلائے وزارت ان کے دل میں تھاٹھے مار رہی ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں لیکن اب بہت ساری یہاں پہ کھچڑی بن گئی ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب کہا جائے کہ خان صاحب کے جو آزاد ہیں وہ مل کے جس کے ساتھ بھی مل کے بناتے ہیں بنائیں اور ہم اسے رانہ سنولہ کہتے ہیں ہم اسے چلنے دیں گے ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ہم کوئی بھی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے آپ چلائیں ذرا تو یہ تو بہت ہی ایک نیا اٹرن لے رہی ہے صورتحال اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نونے ہیں نونے ٹھیک جن کو نجم سیٹی صاحب پہ نونے کہتے ہیں یہ نونے جو ہے نا یہ بہت اس پہ خوش ہیں وہ کہتے ہیں آپ پنجاب میں بنا لیں آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ میسیجز بقاعدہ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ کہ میں ہر کسی کو جواب دیتا ہوں کہ میں کوئی مسینجر نہیں ہوں آپ اپنی قیادت کو اپنے لوگوں کو آپ کے ورس ایپ گروپس بھی ہیں آپ کے ورس ایپ گروپس میں سارے رہنما موجود ہیں تو جناب وہ میسیجز کر رہے ہیں کہ آپ یہاں نہ بنائیں شاید ہو سکتا ہے کہ نون لیگ نے دیکھا ہو یہ تو بہت بڑا بیک لیش آگیا ہے ہمارے اپنے ووٹر سپورٹر سے بھی بہت سارے رہنماوں سے بھی یہاں پر کیونکہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر مفاہمتی ٹولے کو آگے کیا گیا مضاہمتی گروپ کو ڈسکریج کیا گیا ڈسپوائنٹ کیا گیا سمجھ آگئے ہیں اور اب تو یہ بھی خبریں اور بہت ساری افوائیں اڑ رہی ہیں کہ کہیں نواز شریف صاحب واپس لندن تو نہیں چلے جائیں گے کیونکہ وہ بیمار ہیں میں روحیل اسگر صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا ٹی وی کے غالباً وسیم بدامی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ جی وہ بیمار تھے اور اگر اس وقت وہ کہہ دیتے تو پھر تو وہ ایک پلیننگ کے خلاف تھا حکمت عملی کے خلاف تھا تو وہ اگر ہوتا بھی صحیح تو وہ نہ بنتے سارا ایسی بات نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب بہت ہشاش بشاش تھے الحمدللہ مجھے وہ شباز شریف صاحب سے بھی زیادہ صحت مند لگے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھے اور جناب وہ بالکل وزیر آدم کے امیدوار کے طور پر تیار تھے وہ یہ بھی فرما رہے تھے اپنی ویکٹری سپیچ میں کہ دس سال کا استقام چاہیے دس سال کے لیے اور بہت کچھ انہوں نے سعودیہ کا بھی چکر لگایا انہوں نے یو اے ای کا بھی چکر لگایا تو ایسے نہیں ہے اس طرح سے باتیں نہیں کریں تو اب جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر نون لیگ میرا اب میری پرسنل اسیسمنٹ یا پرسنل اپینین پوچھیں گے تو میں کہوں گا تو کبھی میں مفامتی ٹولہ اقتدار کو ہاتھ سے جانے نہیں گے گا ہاں یہ بڑی یہ تو مفامتی ٹولہ ہے نا یہ تڑپ رہا ہوتا ہے اقتدار شہروانیاں پہننے کے لیے اور جھنڈوں والی گاڑیاں بھلے آپ دس مہینے اب پیر پگارا صاحب آج کہتے ہیں کہ یہ حکومت آٹھ سے دس مہینے سے زیادہ مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آتی جو ابھی بنے گی ٹھیک یہ بہت بڑی بات ہے اتجاج زوروں پر ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اختر مینگل صاحب کے ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ باقی وہ کہہ رہے ہیں ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ اتجاج کل پی ٹی آئی پہنچی تو ایک اتجاج کا ایک ماحول ہے پورا ماحول بن گیا ہے تو اس صورتحال میں بہت خطناک صورتحال ہے سیچویشن بہت گڑ بڑ ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے لیکن مفامتی ٹولہ آخر تک کوشش کرے گا کہ کوئی ایسی صورتحال نکل آئے کہ وہ جو تڑپ ہے لیلہ وزارت کی وہ برقرار رہے ہم شیروانیاں پہنیں ہم دس مہینے تو کیا دس دن کی بھی ملتی ہے تو چھوڑنی نہیں ہے یہ مفامتی ٹولہ کا خیال ہے یہ میرے پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ یہ حد تو الوسہ تو نہیں چھوڑیں گے لیکن اب ہوتا کیا ہے وہی ہوگا جو منظورِ خدا ہوگا لیکن سیچویشن بہت ہی زبردست ہو گئی ہے اب آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں ہم مساجد میں لگا رہے ہیں آپ میری ٹیم کے لئے دعا کیا کریں میرے لئے آپ دعا کرتے ہیں میں آپ کا بہت ممنون ہوں دعائیں کسی کے لئے کوئی ایسے اوپر اوپر سے نہیں کرتا ہوتا جو دل سے چاہتا ہے دل سے پیار کرتا ہے وہی دعا ایک بندہ مسجد نبی یا مسجد الحرام میں بیٹھ کے مجھے میسج کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نکوی صاحب ہم آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں ساتھ ایک چھوٹا سا کلپ بھی بھیج دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں وہاں بھی یاد ہوتا ہوں اس سے بڑی میری خوشکسمتی ہو کیا سکتی ہے اس سے بڑی خوشکسمتی کیا ہو سکتی ہے وہ مساجد جس جس کے بھی قریب لگ رہے ہیں جہاں جہاں پر بھی انشاءاللہ انشاءاللہ دس سال بعد بھی آپ سنبھالیں گے میری ٹیم اس کی مینٹینس بھی کر رہی ہوتی ہے ہم ویڈیو بھی ساتھ شیئر کرتے ہیں دس سال بعد بھی اس وارٹر پراجیٹ کو سنبھالیں گے تو ہم ذمہ دار ہیں ہم آپ کو کہیں گے یہ وارٹر پراجیٹ آپ کا لگا ہوا ہے یہ آپ کے نام کی تختی لگی جس نے نہیں لگوائی اس نے نہیں لگوائی پھر بھی اس کو وارٹر پراجیٹ کو ہم بتائیں گے کہ یہ وہ آپ والا وارٹر پراجیٹ لگا ہوا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہے انشاءاللہ یہ آپ ویڈیو دیکھیں امید ہے آپ کو ویڈیو بساندہ ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ صاف پانی محفوظ زندگی پروگرام میں مرہوم افتخار آمد صاحب کے اسال سواب کے لیے ایک مسجد میں پراجیکٹ مکمل کیا گیا زفر نکوی ویرفیر فنڈیشن اور مرہوم کی مغفرت کے لیے دعائیں کی گئیں اللہ تبارک و تعالی مرہوم کو جنت الفردوس عطا فرمائے آمین اسلام زفر نکوی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو بھی بڑیا سکیمہ دیتی ہیں زفر نکوی ویرفیر فنڈیشن کی جانب سے تمام آباب ازی قدر کو ڈیر و سلام آباب زفر نکوی ویرفیر فنڈیشن کا پراجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈورنس کے تاؤن سے الحمدللہ جاری ہو ساری ہے رمضان المبارک سے پہلے پہلے پچیس مساجد میں وارٹر پراجیکٹ مکمل کرنے ہیں اس سلسلے کا الحمدللہ آج دوسرا پراجیکٹ ایک مسجد میں مرہوم افتخار آمد صاحب کے حصال سواب کے لئے مکمل کیا گیا اللہ تبارک وطالعہ مرہوم کی مغفرت فرمائیں اور ان کے لوہہکین کو ہر پریشانی و مصیبت سے محفوظ فرمائیں ہم اپنے تمام آباب کے انتہائی ممنون مشکور ہیں یہ ہماری مسجد کا جو بہت بڑا مسئلہ تھا پانی تھا اے اللہ یہ زفر نکوی صاحب اور افتخار بھائی افتخار کی سارے سواب کے لئے جو لگا گیا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما اللہ خوبی اے اللہ اساں زفر نکوی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ ان لوگوں کو بڑیا سکیمہ دیتی ہیں تے آخری تے جنت دائی صاحبی ان گن گی دائے کہ ساری مسجد کو انہیں سکیم وزو واسطے دے دیتی ہیں تے آسا اندھے بہت شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ ہی کو کامیاب کرے بھائی وہ دا گا کٹانکے وہ دا بوری وکر کانا دے گھڑرا شکریہ دا کائی بھی کانا بلی چیدہ خدا اللہ کور دائی وہ عجر و صعوبی دائی کانا سفر صاحب پیرا شکریہ زفر صاحب پیرا شکریہ وہ زفر صاحب پانی دیتنک لیوا زفر صاحب طالی شکریہ موسیقی